آپ نے ہاورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا کہ ہاورڈ یونیورسٹی دنیا کی رینکنگ میں کبھی وہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے کبھی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے دنیا کی یعنی پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ مطلب ہے ہزاروں کے نمبروں میں آتی ہیں کچھ یونیورسٹیز لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں ایک سٹیڈی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں طول العمر یا جسے کہنا چاہیے لانگیچوڈنل ایک سٹیڈی ہوئی یعنی ایک تحقیق ہوئی جو کہ ابھی بھی جاری ہے اور چھتر سال ہو گئے ہیں کچھ عقصہ پہلے تک اس کی پوری تحقیق میں جس میں وہ لوگ جو تحقیق کر رہے تھے وہ دنیا سے چلے گئے پھر اور لوگوں نے اس ریسرچ کو آگے سے اس کو سمال لیا اس میں صرف یہ دیکھا گیا کہ جو ہائی اچیور تھے یعنی اس یونیورسٹی کے وہ لوگ تھے جو ٹاپ کرتے تھے یعنی ہر سیشن کے دس ٹاپ وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے ان سب کو انہوں نے آئندہ کی زندگی میں ٹریس کیا کہ زندگی میں آگے جا کے انہوں نے کیا کیا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے دو بندے جو امریکہ کے صدر بنے اس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا اس میں وہ بھی لوگ تھے جو بہت بڑے نوبل انعام یافتہ لوگ تھے سائنس دان تھے اس میں وہ بھی لوگ تھے جو لٹریچر کے آدمی تھے جو بڑے بڑے اداکار تھے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو عمرقید ہوئی ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو قتل ہوئے اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو قاتل تھے یعنی اس طرح کے سارے لوگوں کو انہوں نے لانگی چوڈنلی ٹریس کیا کہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا اور دیکھا صرف یہ کہ آخر تک خوش کون رہا یعنی کون سا بندہ ایسا تھا جس نے اتمنان والی زندگی گزاری اور خوشی والی زندگی گزاری آپ حیران ہوں گے اس میں بلکل یہ سٹڈی کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ جو امریکہ کا صدر بنا وہ خوش رہا اس میں یہ نتیجہ بلکل نہیں نکلا کہ جس کے پرائیوٹ جیٹ جہاز تھے وہ خوش رہا اس کا یہ بلکل نتیجہ نہیں نکلا کہ جو بہت بڑا سائنس دان بہت بڑا عالم تھا وہ خوش رہا ایک بات کومن رہی جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے وہ خوش رہے جو اپنے رشتوں کو بچا سکے جس شخص کی اس کی بیوی یا اس کے خامد اور اس کے بچے اور اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے رائے اچھی تھی وہ اس بندے کا خوش ہونے اور کامیاب ہونے کے چانسے سب سے زیادہ تھے تو اس لیے اس رشتوں کو نبھانا بہت 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 بھی کہ جو لوگ اپنے رشتوں کو نبھا سکتے ہیں وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں